اسلام علیکم آدھاب پہرے بچوں میری کلاس میں آپ سب کا دل کی امیر گہرائیوں سے پھر ایک بار دستقبال ہے ہم الطاپسین حالی کی سوائنہ مرزا غالب کا متعلق کر رہے ہیں آج بھی ہم اسی مضمون کو لے کر بات کریں گے حالی کہتے ہیں کہ ایک دن دیوان فضل اللہ کھاں مرہوم چارٹ میں سوار مرزا کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے جو دیوان فضل اللہ کھاں مرہوم تھے وہ غالب کے اچھے کاسے دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ غالب سے ملے بغیر اپنے ٹانگیں پر آگے نکل گئے مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا جب مرزا کو پتا چلا کہ دیوان فضل اللہ کھاں مرہوم میرے مکان کے آگے سے نکل گئے گزر گئے لیکن مجھ سے ملنے نہیں آئے تو انہوں نے ان کے نام ایک خات لکھا مضمون یہ ہے کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی اور اس کا مطلب یہ تھا اس کا مضمون یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین میں گھڑا جاتا ہوں میں شرم کے مارے زمین میں گھڑا جاتا ہوں مجھ کو حد سے زیادہ ندامت ہوئی اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ اور کیا کم ذرفی ہو سکتی ہے نالائکی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں آپ کبھی نہ کبھی میرے مکان کے آگے سے گزر جائیں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں اور میں آپ کو سلام سے نہ نواز ہوں جب یہ رکا دیوان جی کے پاس پہنچاتا وہ نہایت شرمیدہ ہوئی ہے اور جب یہ رکا جب یہ خط دیوان جی کو ملا تب وہ حد سے زیادہ شرمیدہ ہو گئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا سے ملنے کو آئے یہ تھا طریقہ ان کو کسی کو اپنی طرف لائنے کا کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کا مرزا کی نہایت مرگوب گزہ گوشت کے سوا اور کوئی نئی چیز تھی اور کوئی چیز نہ تھی جو مرزا کی مرگوب یعنی پسند دیدہ گزہ جو تھی وہ گوشت تھی یعنی مرزا غالب گوشت کھانا پسند کرتے تھے بار بار گوشت کھاتے تھے وہ ایک وقت بھی بغیر گوشت کے نہیں رہ سکتے تھے وہ ہر وقت گوشت کھایا کرتے تھے یہاں تاکہ مسئل کے دن بھی انہوں نے کھیجڈی یا شولہ کبھی نہیں کھایا جب وہ مسئل ہوا کرتے تھے جب ان کا جو میادہ ہوتا تھا وہ خراب ہوتا تھا لیکن تب بھی انہوں نے گوشت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اکیر میں ان کی خوراک بہت کم ہو گئی تھی اور آخری دنوں میں غریبی کی وجہ سے جو ان کو پینچن ملتی تھی وہ کم ہو گئی تھی اس وجہ سے ان کی جو خوراک تھی وہ کم ہو گئی تھی اس کی مقدار کم ہو گئی تھی صبح کا وہ اکثر شیرہ بادام پیتے تھے لیکن پھر بھی دیکھو ان کی جو گزہ تھی ان کا جو شرور تھا کھانے پینے کا وہ کتنا امدہ تھا صبح کو وہ کیا کھایا کرتے تھے صبح کو وہ اکثر شیرہ بادام پیتے تھے بادام کا شیرہ پیتے تھے دن کو جو کھانا ان کے لئے گھر میں آتا تھا اس میں سیرے پاو سیر گوشت کا کرمہ ہوتا تھا اس میں وہ چھوٹا چھوٹا گوشت ہوتا تھا ایک پیالے میں بھوٹیاں اور ایک پیالے میں کیا تھی ہڈیاں ہوتی تھی بھوٹیاں ہوتی تھی دوسرے میں لعبیاں شوربا اور دوسرے میں جس کو ہم رس کہتے ہیں ایک پیالی میں ایک پھلکے کا چھلکا شوربے میں ڈوبا ہوا اور ایک پیالی میں ایک پھلکے کا چھلکا ہوا کرتا تھا ایک پیالی میں کبھی کبھی ایک انڈے کی زردی اور ایک پیالی میں ایک انڈے کی زردی ہوا کرتی تھی اور ایک اور پیالی میں دو تین پائنسہ بہی بھر دہی اور شام کو کسی قدر شامی کباب اور دہی بھی ہوتی تھی اور شامی کباب بھی بس اس سے زیادہ ان کی کھراک اور کچھ نہ تھی ایک روز دوپیر کا کھانا آیا ایک روز کیا ہوتا ہے کہ دوپیر کا کھانا گالب کے سامنے لایا جاتا ہے برتن تو بہت سے تھے لیکن جو برطن تھے وہ بہت سارے تھے مگر کھانا نہایت کلیل تھا کھانا بہت ہی کم تھا مرزا نے مشکرا کر کہا کہ اگر برطنوں کی کسرت پر خیال کیجئے کہ اگر برطنوں کی زیادتی پر بدحط سے زیادہ برطن ہے تو اگر ان کا خیال کیجئے تو میرا دستارکان حزید کا دستارکان معلوم ہوتا ہے جو میرا دستارکان ہے وہ حزید کا یعنی کافر کا مسلمان لوگ کم کھایا کرتے ہیں یہ سنت بھی ہے اور جو کھانے کی مقدار کو دیکھیں تو بائیزید تھا اور اگر کھانے کی مقدار دیکھیں گے تو پیر میں کسی مومن سے کام نہیں ہوں فواقیہ میں آم ان کو بہت مرگوب تھا میو میں فواقیہ میں ان کو کیا پسند تھا آم جو میوے تھے جو پھروٹس تھے ان میں وہ زیادہ پسند آم کھانا پسند کرتے تھے آم ان کی پسند میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لئے امدہ امدہ آم بیتے تھے جب آم ان کا پسند ہوا کرتا تھا جو ان کے دوست تھے جن کے پاس آم کے باغات تھے وہ ان کے لئے آموں کی بہنگیں ٹوکریہ بیجتے تھے اور وہ خود اپنی بازے دوست سے تقاضہ کر کے آم انگواتے تھے اور ایسے بھی دوست تھے جن سے وہ خود تقاضہ کرتے تھے کہ میرے لئے آم لانا ان کے فارسی مکتوبات میں ایک خط ہے جو گائل بن کلکتے کے قیام کے زمانے میں انہوں نے امام باڑا ہگلی بندر کے متولی صاحب کو آموں کی طالب میں لکھا ہے جب وہ کلکتہ گئے تھے وہ پینچن کے سلسلے میں کلکتہ بھی انہیں جانا ہوا تھا تو وہاں سے انہوں نے ایک خط لکھا تھا خط میں کیا لکھا ہے اس میں لکھتے ہیں لختی شکم بندہ اوم ام وَقَدْرِ نَاتْوَا هَمْ آرَائِشِ خَوَانْ جَوْئَمْ یہ یہاں پہ فارسی ہے کہ میں جو ہوں میں ضعیف انسان ہوں لیکن میری جو چاہت ہے میری جو طلب ہے وہ آموں کی طرف حد سے زیادہ ہے لہٰذا میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں کہ آپ میری لئے آم بھیجیں ایک روز مرہوم بہدر شاہ آموں کے موسم میں چند مسائبوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے چند دوستوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے باغی حیات بخش یا مہتہ باغ میں تہر رہے تھے ان دو باغوں میں کسی باغ میں وہ تہر رہے تھے آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے جو آم کے پیڑ تھے اس میں رنگ برنگی آم تھے رنگ برنگ کے آم تھے یہاں کا آم بادشاہ یا سلاتین یا بیگمات کے سوا کسی کو میاثر نہیں آسکتا اور ان آموں پر کن کا حق تھا بادشاہوں کا بیگمات کا مرزا بار بار آموں کی طرف گھوڑ سے دیکھتی تھی اور مرزا للچائی ہوئی نظروں سے آموں کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے بادشاہ نے پوچھا کہ تم اس قدر گھوڑ سے آموں کی طرف کیوں دیکھتی ہو مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مرزا نے کیا کہا پیرو مرشد یہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے کسی بزرگ نے کہا ہے برسر ہر دانہ بنوشتہ اے قہیں پھلان ابنی پھلان پھلان میں نے سنا ہے کہ ہر دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کیا کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادے کا نام تو نہیں لکھا ہے بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی امدہ امدہ آموں کی مرزا کو بجوائی حکیم رضی الدین کھان جو مرزا کے نہای دوست تھے بہت ہی اچھے دوست تھے ان کو عام نہیں بات دیتے وہ عام کھانا پسند نہیں کرتے تھے ایک دن وہ مرزا کے مکان پر بھرامدے میں بیٹھے تھے وہ مرزا کے مکان پر بھرامدے میں تشریف آور تھے اور مرزا بھی وہیں موجود تھے ایک گھدے والا اپنے گھدے لیے وہ ایک گھلی سے گزرا ایک آدمی تھا اس کے پاس گھدے تھے اور اسی گھلی سے اس کا گزر ہوا عام کے چل کے پڑے تھے اور عام کے یا تشدیال چھوانا چل کے پڑے تھے گھدے نے سون کر چھوڑ دیے اور گھدے نے کیا کیا اس نے سون کر چھوڑ دیے گھدے نے سون کر چھوڑ دیے حکیم صاحب نے کہا دیکھیں عام ایسی چیز ہے جسے گھدہ بھی نہیں کھاتا اور حکیم صاحب نے تنظن غالب سے یہ کہا تھا کہ عام ایسی چیز ہے جس کو گھدہ بھی نہیں کھاتا مرزا نے کہا ہاں گھدہ نہیں کھاتا ہاں سچ ہے کہ گھدہ نہیں کھاتا انسان کہتے ہیں لہٰذا آپ گھدے ہیں آپ نہیں کھاتے ہیں مرزا کی نیت عاموں سے کسی طرح سیرن ہوئی تھی وہ بار بار عام منگواتے تھے کہاتے تھے اہل شہر توپتن بیجتے تھے جو شہر کے لوگ تھے وہ توپتن ان کو عام بیجتے تھے خود بازار سے منگواتے تھے بہر سے دور دور کا عام بطور سوگات کے آتا تھا مگر حضرت کا جی نہیں بڑھتا تھا نواب مصطفیٰ کام مرحوم ملاکل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور مرزا اور دیگر احباب جمع تھے اور عام کی نظمت ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا ہر کوئی عاموں کی تعریف کر رہا تھا کوئی کہتا تھا کہ یہ میٹھا ہوتا ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ اچھا ہوتا ہے کوئی کہتا تھا کہ یہ طاقتور ہوتا ہے اور ہر کوئی عام عاموں کی تعریف میں کچھ نہ کچھ ضرور کہتا تھا جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا تم بھی اپنی رائے بیان کرو کہ تم بھی کچھ عاموں کے بارے میں اپنی رائے بھیان کرو مرزا نے کہا بھئی میرے نظرک تو عام میں صرف دو باتیں ہونی چاہیں میں میری سوچ ہے کہ عام میں دو باتیں دو خوشیات ہونی چاہیں کیا میٹھا ہو اور بہت ہو ایک تو میٹھا ہو اور بہت عام ہو سب حاضرین ہنس پڑے مرزا کے خاص کا شاگرد اور دوست جن سے نہ ہے بے تکلپی تکلپی تھی اکثر شام کو ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور مرزا سرور کے عالم میں اس وقت بہت پور لطف باتیں کیا کرتے تھے شام کے وقت جب ان کے دوست ان سے ملنے جاتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے تو اس وقت مرزا سرور کے عالم میں بہت ہی اچھی باتیں کہتے تھے ایک روز میر مہدی مجدو بیٹھے تھے اور مرزا پلنگ پر پڑے ہوئے کرا رہے تھے میر مہدی ان کے سامنے بیٹھے تھے اور مرزا غالب درد کی وجہ سے کرا رہے تھے میر مہدی پاؤں دابنے لگے اور میر مہدی نے کیا کیا وہ غالب کے پاؤں دابنے لگے لوگ اس موڑ دیں مرزا نے کہا بھئی تو سعید زادہ ہے سعید کاشت کا ہے مجھے کیوں گناہگار کرتا ہے انہوں نے نمانا اور کہا آپ کو ایسا ہی خیال ہے تو پیر دامدے کی وجہ دے دیجئے گا اگر آپ کو ایسا ہی خیال ہے تو آخر پر مجھے پیر دامدے کی وجہ دیجئے مرزا نے کہا ہاں اس کا مزائکہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ کوئی مشکل نہیں جب وہ پیر داب چکے تو انہوں نے عجرت طالب کی اور جب انہوں نے اپنا کام خاتم کیا تو وہ عجرت مانگنے لگے مرزا نے کہا بھئی اکیسی عجرت اور مرزا نے کیا کہا بھئی اکیسی عجرت تم نے میرے پاؤں دابے میں نے تمہارے پائن سے دابے حساب برابر ہوا ایک دن قبل گروب آپ تاب کے مرزا صاحب شام کا کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں صرف شامی کباب تھے شامی کباب جو مشہور ہوا کرتے تھے میں بھی وہی موجود تھا اور ان کے سامنے بیٹھا رومال سے مکھیا جا برہا تھا میں مکھیا بہت سمچ ہوا ماتبن مرزا نے کہا آپ نہ حق تکلیف فرماتے ہیں میں ان کبابوں میں آپ کو کچھ نہ دوں گا پھر آپ ہی یہ حکایت بیان کی کہ نواب عبدالاہد کھان کے دستار کھان پر ان کے مسائبوں اور عزیزوں اور دوستوں کے لیے ہر قسم کے کھانے چنے جاتے تھے جو ان کے دوست ہوا کرتے تھے ان کے لیے ترہ ترہ کی زیابتیں منگوائی جاتی تھیں مگر خاص ان کے لیے ہمیشہ ایک چیز تیار ہوتی تھی وہ اس کے سوا اور کچھ نہ کھاتے تھے ایک دن ان کے لیے مزفر پکا تھا وہی ان کے سامنے لگایا گیا مردلہ وہ رنگے ہوئی چاول وہ باسمک کے ہوتے ہیں مسائبوں میں ایک ڈوم بہت موہ لگا ہوا تھا مسائبوں میں کون تھا ایک ڈوم تھا اور اس کے موہ سے پانی آ رہا تھا وہ کھانا چاہتا تھا جو اس وقت دستار کھان پر موجود تھا نواب صاحب نے ان کو کھانا دینے کے لیے کھالی رکابی طلب کی نواب صاحب آواز لگاتے تھے کہ کوئی کھالی رکابی لائے تو میں اس کو بھی تھوڑا اس میں دوں اس کے آنے میں دیر ہوئی نواب کھانا کھاتے کھاتے جاتے تھے اور کھالی رکابی بار بار مانگتے تھے وہ مسائب نواب کے آگے رومال ہلانے لگا اور کہا حضور اوہ رکابی کیا کیجئے گا اب یہی کھالی ہوئی جاتی ہے نواب یہ فکرہ سن کر پڑا گئے اور وہی رکابی اس کی طرف سرکا دی ایک دفعہ رات کو پلنگ پر لیٹے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے ایک دن کیا ہوا مرزا گالب رات کے وقت آسمان کو تک رہے تھے گور رہے تھے تاروں کی ظاہری بدنظمی اور انتشار دے کر بولے جو کام خدرائی سے کیا جاتا ہے اکثر بے ڈنگا ہوتا ہے یعنی تاروں کی بدنظمی کو دیکھ کر مرزا کہنے لگے کہ جو کام خدرائی سے یعنی جو خد ہو چکا ہو کیونکہ اللہ تعالی نے کن کہا اور پھایا کن ہو گیا تو اس طرح جو تارے ہیں وہ منظم نہیں ہیں ستاروں کو تو دیکھو کس اب تری سے بھکے ہوئے ہیں نہ تناسب ہے نہ انتظام نہ بیل ہے نہ بوٹا مگر بعد سے خود مقتار ہے کوئی دم نہیں مار سکتا ایک دن سید سردار مرزا مرہوم شام کو چلے آئے جب تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ جانے لگے تو مرزا خود اپنے ہاتھ میں شمادان لے کر کھسکتے ہوئے لیبی فرش تک آئے وہ شمادان لے کر نکلے مہمان تھا تاکہ روشنی میں جوتہ دیکھ کر پہن لیں انہوں نے کہا قبلہ و قعبہ آپ نے کیوں تقلیف فرمائی آپ نے کیوں تقلیف فرمائی میں خود جوتہ پہن لیتا تو مرزا نے کیا کہا مرزا نے کہا میں آپ کا جوتہ دکھانے شمادان نہیں لیا بلکہ اس لئے لیا ہوں کہ کہیں آپ میرا جوتہ نہ پہن جائیں اور یہ تھی مقصر سوانیا اگر آپ اس سوانیا کا بطالہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کتاب کا نام دیا ہوا ہے یادگاری غالب اس کتاب کا نام یادگاری غالب ہے جو حالی نے لکھی ہے اور اسی میں تھوڑے بہت اقتباسات آپ کے لئے نکالے گئے ہیں اور اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائپ ڈیری میں جا کر یہ کتاب نکال سکتے ہیں یا کسی اور جگہ سے یہ کتاب حاصل کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے یہ سوانی مرزا غالب ختم کی اس طرح ہم نے جو نصر کا پورشن تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا نصر کا کمپلیٹ پورشن جو تھا نصر جتنے بھی ازواق اس میں تھے جتنے بھی مزامین تھے ہم نے کمپلیٹ کیے تو آپ تھوڑا بہت جو شائری میں وجہتا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں پڑھیں گے اور اس طرح ہم آپ کا سیر بس کمپلیٹ کریں گے اور جب تک کیلئے کل پھر ملاقات ہوگی دوسری کلاس میں جب تک کیلئے اللہ نگیبان السلام علیکم موسیقی